اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشی صندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ امید ہے آپ سب خیلیے سے ہوں گے آج کی جو ہماری انفرمیٹیو ویڈیو ہے یہ گارڈین شپ کے مطلق ہے یعنی سرپرستی حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اس کے علاوہ اگر کوئی قیسٹن آپ کے مائنڈ میں موجود ہے تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں 03074834430 پر چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پر دیکھتے ہیں کہ گارڈین شپ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جی تو ناظرین اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر ہے یعنی نابالک ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے قانونی معاملات کو خود سر انجام نہیں دے سکتا بلکہ اس کے قانونی معاملات یا کوئی اور معاملات جو ہیں وہ اس کا گارڈین سر انجام دے گا بچے کی جگہ باپ چونکہ ایک نیچرل گارڈین ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کو گارڈین جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں عدالت جو ہے وہ باپ کے علاوہ بھی کسی دوسرے شخص کو یا ماں کو یا کسی اور شخص کو گارڈین مقرر کر سکتی ہے اس میں کچھ گراؤنڈ ہیں کہ اگر باپ ذہنی طور پر بیمار ہو مذہور ہو وہ ذہنی طور پر اس کیپیبل نہ ہو کہ وہ بچے کی سرپرستی کر سکے یا وہ باپ چار سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو یا وہ باپ جیل میں ہو یا اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کے درمیان میں طلاق یا ڈیووس ہو چکی ہو اور وہ کٹھے نہ رہے ہیں اور باپ جو ہے وہ خرچہ نانونف کا کی ذمہ داریاں نہ ربا رہا ہو تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے کسی دوسرے شخص کو بھی گارڈین مقرر کر سکتی ہے یعنی سرپرست مقرر کر سکتی ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ گارڈین شپ کی اقسام کیا ہوتی ہیں دو طرح کی گارڈین شپ ہوتی ہیں گارڈین ان پرسن گارڈین ان پروپٹی یعنی کہ آپ بچے کی ذات کی حد تک بھی گارڈین مقرر ہو سکتے ہیں اور اس کے جہداد کے حد تک بھی گارڈین مقرر ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر تو بچے کی صرف ویل فیر کے لیے یا اس کے کئی ایڈمیشن کروانے کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے آپ نے گارڈین مقرر ہونا ہے تو پھر گارڈین ان پرسن ہوگا اگر بچے کے نام کو پروپٹی ہے اور اس کی لک آفٹر کے لیے گارڈین مقرر ہونا ہے تو پھر گارڈین ان پروپٹی ہوگا یعنی کہ ذات اور جائداد دو الادہ الادہ گارڈین شپ ہوتی ہیں سرپرستی ہوتی ہے اس کے لیے اپائنٹمنٹ کے لیے جو گارڈین اپائنٹمنٹ کے لیے کوٹس گارڈین وارڈ ایکٹ کے مطابق گارڈین اپائنٹ کرتی ہیں اس کے لیے پرسیجر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو بھی دعویدار ہو گارڈین شپ کا اس نے گارڈین پٹیشن فائل کرنی ہے آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس جو کوٹ ایک گارڈین شپ کے ڈگری جاری کر دیتی ہے جس کے بعد آپ متعلقہ علمت سے گارڈین سرٹیفیکیٹ حاصل کرتے ہیں اور اس گارڈین سرٹیفیکیٹ کے بحاف پہ اور تمام کی تمام وہ ذمہ داری ہیں یہ وہ تمام امور سر انجام دے سکتے ہیں جو بطور باپ ایک نیچرل گارڈین سر انجام دے سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جی اللہ حافظ